کشویر سابق دور حکومت میں شروع ہونے والی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے چار موڈل گھر کرپشن کی داستان بیان کر رہے ہیں گھروں کا تعمیراتی سامان غائب ہونے لگا اور دروازے کھڑکیاں ٹوٹنے لگی جیلیم کی عوام کو گھر تو نہ ملے مگر ان کے ٹیکس کے پیسے کو تباہ ضرور کیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر بابر حسین سے جی بابر تفصیلن آگاہ کیجئے گا آجی بلکل جیلیم کے جی ٹی روڈ کے ساتھ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم پچھلے دور حکومت میں زورت شور سے شروع کی گئی تھی یہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم جی ٹی روڈ سے بلکل ساتھ اگر دیکھا جائے تو چار موڈل گھر بھی یہاں پر بنائے گئے تھے یہ چاروں گھر جو ہے کرفشن کی داستان چیخ چیخ کے بیان کر رہے ہیں یہ چاروں گھروں کا تعمیراتی سامان غائب ہو رہا ہے یہاں پر کھڑچوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں یہاں پر دروازے ٹوٹ چکے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ پچھلے دور حکومت میں یہ جو گھر تعمیر کرنے کے لیے بے گھر افراد کے لیے بنائے گئے تھے یہ چاروں گھر تباہ ہو رہے ہیں یہاں پر ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے عوام کے جو ٹی رکم ان چار گھروں میں خرچ کی گئی تھی ان کا خیال لکھنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر استطاعی تختی تک غائب ہو چکی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جی علم کی عوام کو یہ جو توفہ دینا تھا پچھلی دور حکومت میں یہ فیل آلتبہ ہو چکا ہے یہ چاروں گھر کا تعمیراتی سامان بھی غائب ہو رہا ہے یہاں پر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے انتہاری افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ عوام کے ٹیس کے پیسے کو ضائع کرتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے یہ چاروں گھر جو تعمیر کیے گیا ہیں انتہاری افسوس بہت چکی ہے آپ اس حوالے سے زفصیلن آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب گوشت